شریع کرتار پور صاحب کا لانگا کھولے جانے پر بھی راج نیتی شروع ہو گئی ہے پاکستان سکھ کردوارہ پر بندک کمیٹی کی اور سے نفجو سنگھ سدھو کو سکھ قوم کا ہیرو بتایا گیا ہے جس پر لڑائی چھڑ گئی ہے بھاجپا کے پردیشت اشونی شرمہ نے یہ کہا کہ یہ سکرپٹ خود سدھو نے لکھی کوریڈور کیندر سکار کے ہستک شیپ کے بعد بنا تھا اور کیندر کے فیصلے پر ہی کھولا تھا سدھو بھلے ہی پاکستان کے آرمی پرمک جنرل کمر بجاوید بازوا کو جفری ڈالتے ہوں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ دو دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہے اس میں سدھو کی کوئی بھومی کا نہیں ہے وہیں اکالیدر کے پروکتہ اور پورو منتری ڈاکٹر درجی سنگھ چیما نے کہا کہ بھدائی تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے لیکن پاکستان سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی کو یہ تھیان رکھنا چاہیے کہ یہ دو دیشوں کا معاملہ ہے کسی ویکتی وشیش کا نہیں سدھو کی کوریڈور کو لے کر نہ تو کوئی بھومی کا تھی اور نہ ہی ہو سکتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 23 جولائی کو نوزو سنگھ سدھو کے پردیش کانگرس ادھیاکش بننے کو لے کر جب تاج پوشی سامارو کا یوجن کیا گیا تھا مکھہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے پاکستان کو خطرہ بتایا تھا کیپٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی 600 کلومیٹر پنجاب کے ساتھ لگتی سیما اور ہمیں دیش کی سرکشہ کا بھی دھیان رکھنا ہے پاکستان ڈرون کے مادم سے کبھی ہتھیار بھیج رہا ہے تو کبھی نشا بھیج رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کرتار پور صاحب کوری روڑ کھولے جانے پر نوزو سنگھ سدھو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے نمنترن پر پاکستان گئے تھے اور پاکستان کے آرمی پرمک جنرل کمر جاوید بازوہ کو جپ ہی ڈالی تھی جس کے قرآن نوزو سنگھ سدھو کی خاصی علوچنا بھی ہوئی تھی اب ایک بار پھر پاکستان سکھ گردورہ پر بندک کے میٹی کی اور سے شدھو کی تعریف کیے جانے کے بعد نیا ویباد کھڑا ہو گیا ہے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فدے گروہ پیری ساتھ سنگھ جی داس اندر جیت سنگھ میمبر پاکستان سکھ گردورہ پر بندک کمیٹی کرتار پور صاحب دی پا ویتر ترتی تو فتہ دی سانچ کردہ ہے آج بہت ہی خوشیدہ دن ہے جو سکھ قوم دے ہیرو سردار نوزو سنگھ سدھو جی جنہوں پنجاب دیوچ کانگرس دے پردان وجہوں پدوی دیتی گئی ہے اسی جتے انہوں لکھاں تے کوڑا وار بدائی پیش کردے ہاں اتھے اے امید نہیں بلکہ بشواس رکھ دے ہاں کہ جس ریکنال پہلے صدو پاجی نے کرتار پور صاحب دا لانگا کھولن واسطے اپنا یوگدان پایا ہے ہون میں وہ کرتار پور صاحب دے اس لانگے واسطے ساڑھی آواز نو پارت دی کے اندر سرطار تک منچانگے اور جو ایک کرتار پور صاحب دا لانگا کرونا مہاں ماری دے کر کے پارت سرکار نے بہت ایک لمحے عرصے تو بند کیتا ہویا ہے اس نو جلدی تو جلدی نہ صرف کھولانگے بلکہ جلد وہ آپ یہ تھے بابے نانک دی اس پویتر ترتی اس مٹھی ترتی جتے بابے نانک نے اپنی زندگی دے ایک لمحے سما بطید کیتا اس مٹھی نو آکے نہ تو مستق کرنگے اس بابے نانک دی ترتی دے آکے متھا ٹکنگے اور ایک تھٹھا ماردہ سمندر جتے دے روپ دے وچ لے کے آنگے اور بابے نانک دے کردیاں خوشیاں پرابت کرنگے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح